اس قہت نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اب چونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا یوسف علیہ السلام نے سات سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا اس لئے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قہت کے اثرات پہنچ گئے بلکہ ان کے علاقے میں قہت شدید ہو گیا تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا تھا فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے یہ خبر اس لئے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافل مصر آنے لگے یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا اس سے زیادہ نہ دیتے تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگا نہ بیچیں اس لئے جو غلہ خریدتا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں انہیں ساتھ لے کر آؤ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے وَجَاءَ اِخْوَتُ يُوسفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم جاسوس لگتے ہو وہ قسمیں کھانے لگے آپ نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے تم کتنے بھائی ہو کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا آپ نے ان سے کہا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّئُ فِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور جب اس نے ان کے لئے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناب کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ پس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناب بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے آل و آیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طرح وہ دوبارہ آئیں انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لئے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں اس لئے ان کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے اس پر یاقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيْ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَغُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلُوِي يَسِير جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونڈ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے یہ ناب تو بہت آسان ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اسرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے پس انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کے ساتھ بھیج دیجئے قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْسِقَمْ مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْسِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیا جاؤ جب انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے انہوں نے مزید نصیحت کی وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدہ جدہ دروازوں میں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے مطلب یہ تھا کہ تم گیارہ نوجوان ہو تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے تمہیں نظر نہ لگ جائے اور نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ بسا عقاد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اب یہ روانہ ہوئے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ انسان کی کوشش کے باوجود تقدیر اپنا کام دکھا جاتی ہے عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر ہوتا اور غور و فکر کے بعد بات کرتے پہلے اللہ کا نام لیتے اور یہی ان کا علم تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور دربار میں حاضر ہوئے آپ نے معمول کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کیا ہر دو کو ایک کمرہ دیا اس طرح بنیامین اکیلے بچ گئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ جاؤ جب وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر مطلب یہ کہ وہ بنیامین کو بھی ستاتے رہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اس کا ذکر سورہ یوسف آیت سترتہ ستتر میں سنیے فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایت في رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحلی فهو جزاؤه پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھا کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو انہوں نے ان کی طرف مو پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونڈ کے بوش کا غلہ ملے گا اس وعدے کا میں زامن ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں فبدأ باوعیتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه كذلك کدنا لیوسف ما كان ليأخذ اخاه في دین الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شرم مکانا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا کہا کہ تم بڑے بدکماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اب وہ بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شيخا كبیرا فخذ احدنا مكانه انا نراک من المحسنین قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا قال كبیرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فردتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی او یحکم اللہ لی وَهُوَ خَيْغُ الْحَاكِمِينَ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر اس کے والد بڑی عمر کے بلکل بوڑھے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً نائنصافی کرنے والے ہو جائیں گے جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو تاہی کر چکے ہو پس میں تو اس سرزمین سے نٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ارجعوا إلى أمیكم فقولوا يا أبانا ان ابنك سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسألی القرية التي کنا فيها والعیر التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا انہو هو العلیم الحكيم تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اببا جی آپ کے صاحب زادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقینا ہم بالکل سچے ہیں یعقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی پس اب سبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہی علم و حکمت والا ہے پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے وَتَغَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَا قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ پھر ان سے مو پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسفَ وَأَقِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائے کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہو یقیناً رب کی رحمت سے ناومید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اب ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے سامان تجارت بہت کم تھا وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے فلما دخلوا عليه قالوا یا ایہا العزیز مسنا وَاَهْلَنَا الْضُرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اب برادران یوسف ان کے سامنے رسوائی کے درجے تک پہنچ گئے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا مکمل تعرف کروا دیا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاہلون قالوا ائنك لأنت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنین قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئین قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا عجر ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برطری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطاکار تھے جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے میرا یہ کرتہ تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے مو پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ وہ قمیس لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چل دیئے جو ہی مصر سے چلے یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِينَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مقتلع ہیں جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے مو پر وہ کرتہ ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینہ ہو گئے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا ابباجی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم قصور وار ہیں کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت بہربانی کرنے والا ہے پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا فلما دخلوا على یوسف آوائی ایلیه ابويه وقال بہت 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 بہ موسیقی 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 جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا کہ اببہ جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرا سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے